شہرہ کراکرم ایک محل سڑک نہیں اس عظیم الشان سڑک کی تمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی شہرہ کراکرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے یہ شہرہ پاکستان میں حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے اور ہریپور ہزارہ ایپٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چڑلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزہ، سست اور خنجرہ پاس سے ہوتی ہوئی چائنہ میں کاشگر کے مقام تک جاتی ہے اس سڑک کی تمیر نے دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے آجز تھی ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا موسموں کی شدت شدید برفباری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا برحال ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں آٹھ سو سس پاکستانی اور بیاسی چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں رپورٹ کے مطابق شہرہ کراکرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے آٹھ ہزار ٹن ڈائنامائٹس استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک تین میلین کیو سکھ میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کٹا گیا یہ شہرہ کیا ہے بس عجوبہ ہی عجوبہ کیونکہ دلکش تو کہیں پرسرار کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی ہوئی شور مچاتی کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہیں محبت نفرت خوف پسماندگی اور ترقی کی داستان میں نے کہیں پڑا تھا انقلاب فکر و شعور کے راستے آیا کرتے ہیں لیکن گلگت بلتستان کا انقلاب تو سڑک کے راستے آیا شہرہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بھڑتا ہی جاتا ہے کبھی پہاڑوں کے پرے کیا ہی دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا کیسے تھا اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس اگاز زلا تھزارہ میں ہے جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونک وادیاں تھاکوٹ تک اس کا ساتھ دیتی ہیں تھاکوٹ سے دریائے سندھ بلکھاتا ہوا شہرہ کرن کے ساتھ سا جگلوڑ تک چلتا ہے پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کوہستان کے بعد چلاز کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے چلاز زلا دریا میں میر کا ایک اہم علاقہ ہے اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے ناران سے بزریہ بابوسہ ٹاپ بھی چلاز تک پہنچا جا سکتا ہے چلاز کے بعد شہرہ کرا کرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کورٹ کا پل آ جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز کا نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جی پیچ کرائے پر ملتی ہے رائے کورٹ کے بعد نانگا پربت دریہ سندھ اور شہرہ کرا کرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاہوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کا دیتا ہے اس کے بعد گلگت ڈویجن کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے بعد پہلا ایک اہم مقام جگلوٹ آتا ہے جگلوٹ سے اسطور دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ ہے جگلوٹ کے نمائع ہونے میں ایک اور بات بھی ہے یہاں پر دنیا کے تین عظیم پہاڑی سلسلے کوہے ہمالیا کوہے ہندوکش اور کرا کرم اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تین بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں جگلوٹ کے بعد شمالی علاقاجات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے جو تجارتی سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمائع حیثیت رکھتا ہے نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بزریا جیپ یہی سے جایا جاتا ہے گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے جس کی پہچان راکہ پوشی چوٹی ہے آپ کو اس خوبصورت اور دیوہیکل چوٹی کا نظارہ شہرہ کرا کرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا نگر اور ہنزہ شہرہ کرا کرم کے دونوں طرف میں آباد ہیں یہاں پر آ کر شہرہ کرا کرم کا خسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شہرہ کرا کرم کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاہ حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دھواتا ہو پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہیں ہنزہ اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورت کا حامل ہے بلند چوٹیاں، گلیشئرز، آبشارے اور دریاء اس علاقے کا خاصہ ہیں اس علاقے کے راکہ پوشی، الٹر، بطورہ، کنیانگ، کش، دستگیل، سر اور پسو نمائی پہاڑ ہیں اتہ آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مسنوی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی ہنزہ کا علاقہ سست پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے اور یہ چائنہ سے در آمد اشیاء کی مارکٹ سست کے بعد شہرہ کرکرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے سست سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد ہے دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے خنجراب پاس پر شہرہ کرکرم کی انچائی 4693 میٹر ہے اس بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شہرہ کہا جاتا ہے خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں جس میں مارکو پولو، بھیڑے، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے اس سڑک پر آپ کو سر سبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیوکامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، ابشاریں، چراغاہیں اور گلیشئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں شہرہ کرکرم محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا آٹھوہ اجوبہ ہے یہ تہذیب و تمدھن کی امین ہے یہ پسمانگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے یہ ہر سال ہزاروں سیاہوں کی سیاحت کی پیاز بجھانے کا آلہ ہے یہ محبت اور دوستی کی علامت ہے یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت پلتستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے سفر پر ڈالا بلا شبہ یہ شہرہ ایک شہکار ہے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے فیڈبیک کے لیے اس ویڈیو پر لازمی کمنٹ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ ملتے ہیں